ناظرین میں ہوں یاگیا چاکت بڑھٹے اور آپ دیشنے پاکورتک ٹی وی پرگرام آن ڈی ٹیبل میں آپ خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کچھ دن سے جو ہے وہ غالباً دو دن پہلے سابق صدر شرف صاحب کے حوالے سے کوئی خبریں گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اس میں کچھ باتیں ایسی چل رہی تھیں کہ شاید ان کی ٹیتھ ہو گئی ہے یا سپیکولیشن یا کیا معاملہ تھا اور ایک مخصوص قسم کی ان کو بیماری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے یہ وہ کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے بھی ایک آئے کہ ان کا ریکاور ہونا بہت مشکل ہے تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحت ہیں ڈاکٹر سلیمہ نوید صاحبہ پہلے بھی ہمارے شوز میں آ چکی ہیں السلام علیکم ملکم رجل شروع السلام علیکم کیسے آیا صاحب الحمدللہ آپ کیسی ہیں اور یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرن بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے تو آپ نے بھی اس کو سٹڈی کیا ہوگا تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور مطلب کیا ایشو ہے ان کا وہ جو ان کی ڈیزیز ہے اس کے حوالے سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے کیا ہمارے ڈیوسیس ایک سمجھ لیے ریر طریقے کا بہت ہی ریر طریقے کا ڈیزیز ہے سیریز ڈیزیز ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوتا یہ کہ ابنومل جو پروٹینز ہوتے ہیں جس کو ہم امالوئیٹ بولتے ہیں وہ آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز کے اندر یا ٹیشیوز کے اندر جو ہے جمع ہو جاتا ہے تو آرڈی باڈی اب وہ جس آرگن میں جمع ہو جائے گا تو اس کی کوئی سمٹم آپ کے سامنے دے گا بہت سائے لوگوں میں سویلنگ دیتا ہے بہت سائے لوگوں میں تھکن دیتا ہے بہت سائے لوگوں میں بلیڈنگ بھی کرواتا ہے وہ ہم آگے بات بھی کریں گے اس کا کیا لینک ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی ہیلتھ کے ساتھ اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ دوہزار سولہ کے اندر پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ دبائی جو ہے وہ چلے گئے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں ان کی پارٹی کے لوگوں کے تھروں اور فینلیز کے تھروں یہ پتہ لگا کہ جی ان کو جو ہے وہ کچھ کی طبیعت جو ہے ناساز ہے اب آئیس سے لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنی سوالات تو نہیں کیے لیکن جب اس بیماری کے بارے میں بہت زیادہ عام ہونے لگا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ جی یہ سمتنگ کچھ ریئی ڈیزیز ہے اور آج میں بات کروں اگر تین دن پہلے کی تو آل مورس تین دن پہلے دو دن پہلے لوگوں نے بڑی افائی بھیلائی کہ جی ان کی کچھ نہیں ہے وہ ان کی طبیعت ناساز ضرور ہے لیکن ڈیتھ ان کی نہیں ہوئی ہے وہ ویٹی لیٹر پہ ان کو مسوئی جو ہے وہ سانس دیا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ جی ان کو جو ہے عمالی ڈیوسیز ہے اور اس عمالی ڈیوسیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے بھی دو ہزار اٹھار میں اس کا ذکر آیا تھا وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان رہتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کا کس طرح سے اس کا سمٹم ہے کیا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے لوگوں میں پھیلتا ہے سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کہ عمالی ڈیوسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اس کے سمٹمز جو ہے نا وہ تھوڑے بہت ہم تھیج ضرور کر سکتے بہتر تھوڑی طبیعت کر سکتے لیکن اس کے سمٹمز تھوڑے واپس صحیح ہونے میں تین مہینے لگ جاتے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی فیٹیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اف کورس یہ ایک تھوڑا ڈیفکل سٹیج کا ڈیزیز ہوتا ہے اس لیے لوگوں کے اندر اس کی سمٹمز جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے کچھ پچپن سے پیسٹ سال کے عمر کے مریضوں میں اور اس اوپر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ پروی صاحب خود ہمسیل اس سیونٹی ایٹی ایرز اول تو فیفٹی فائی سے اب اس کی جو ہے وہ کہتے یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی مخصوص ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے یا عام روٹین کے اندر بھی یہ ہو سکتی ہے اچھا ویسے یہ نا کچھ جگہوں پر لکھا بھی ہے کہ جینیٹک لیے لیکن پروی صاحب کی اس میں کیس میں یہ ایکوائیڈ ہے یہ ایکچلی جینیٹک نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ان کی تو فیملی میں اگر ہوتا تو وہ پہلے ہی وہ ذکر ہو چکا ہوتا اور وہ نیوز میں بھی آ جاتا اور وہ خود بھی ان کی فیملی سے ہمیں بتاتی لیکن یہ ان کی ایک نیچرلی ہوئی ہے یہ ایک طرح سے ایجن پروسیس کے بات ہوئی جاتی ہے اب اس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سین اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہوا یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اندر سب سے پہلے انہوں نے شکایا کی کہ مجھے سویلنگ ہونے لگ گئی ہے اور وہ سویلنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اورگن سے بڑھ گئی کہ ان کو شفٹ کرنا پڑا ہوسپل کے اندر اب ہوتا کیا ہے ہماری ڈیوسیس کی کیسے میں کہ وہ جو ہمارا پروٹین ایمالوائیڈ وہ انٹی باڈیز بنانا بند کر دیتا یہ بناتا ہے تو وہ ڈینجرس فارم میں آپ کو پریزینٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری امنیٹی بھی جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے آرگنز پہ بھی جو ہے وہ برڈن آ جاتا ہے اور اس طرح کٹے کٹے وہ ڈپاوزیٹ ہو جاتا ہے جب ڈپاوزیٹ ہوتا ہے تو وہ فنکشن ہمارے ڈس فنکشن میں چلے جاتا ہے اگر آپ کی کڈنی جس طرح کام کر رہی تھی وہ ڈس فنکشن ہو جائے گی اس کی اور سب سے ایمپورٹن یہ ہوتا ہے کہ ہماری آرگنز جو ہے وہ صحیح رہے ہیں ان کی کیس میں بھی یہ ہوا ہے کچھ لوگوں میں کڈنی پہ اثر کرتا ہے کچھ پہ ہارٹ پہ کرتا ہے لیور پہ کرتا ہے سکلین پہ کرتا ہے ڈماغ پہ کرتا ہے نروس سسٹم پہ یا پھر ڈائجر سسٹم پہ بھی کرتا ہے اب یہ ایسے اس سے ہم ایسے اس کے بارے سیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں ہم سنا بھی لیتا اور کتی ساتھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی بات کرنا چاہوں گی I think وہ ایمپورٹن ہے تمام عمام کے لیے جاننا کیونکہ سمٹم جاننے سے فائدہ ہی ساروں کے گردوں میں ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ زبان پہ بھی سویلنگ ہو جاتی ان پیشنس کے اندر تو ہمارے پرویش صاحب کے بھی باڈی میں سب سے زیادہ ہاتھوں کے اوپر سویلنگ دیکھی گئی تھی اور وہ اس سے ریپورٹ کی گئی اور جو ان کو دیکھا گیا کہ لیمز جانے کی ٹانگوں میں بھی جا کے جو ہے وہ لوگر لیمز پہ سویلنگ ہوئی تھی ہمیٹرولوجس جو ہے میں نے جیسے بات کی ہماری تاہر شمسی کر کے ہیں وہ انہوں نے بات اس اس کو بلکل کلیر کہا ہے کہ کچھ منز کے اندر آپ اسے سمٹم بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کچھ وقت ضرور لگتا ہے اس کے سمٹم کو جاتے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پرویلنس ریٹ ہے اگر اس کی بات کروں میں تو 1.5 پرسینٹ ہے اس سے زیادہ وہ پرویلنگ نہیں ہے یعنی کہ بہت کم ہے اس کا آف کارس پرسنٹیج لیکن ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کے جو کیور ہے اس میں کتنا وقت ترکار ہوتا ہے اور اس کی اگر تشخیص ارلی کر لی جائے تو پھر آہ کیا آہ اس کے جو ہے وہ معاملہ ہے اور اگر لیٹ ہو تو پھر کیا نقصانات ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے جو آپ سے بات کی کہ اس کے کچھ آہ بقاعدہ سمٹمز آتی ہیں اس کو ریپورٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ انیشلی لیول پہ رہے تو ایمیونو فگزیشن ایکس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم چیک کرواتے ہیں اس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ایکچلی وہ پروٹین وہ وہاں پہ ریٹین ڈپوزٹ کر گیا ہے باڈی کے پارٹس میں کے نہیں تو اس سے کنفرمیشن جب ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی وہ ہمیں ڈائنوز کرنے میں مدد کرتا ہے اب ٹریٹمنٹ کے اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ یہ کہ یہ ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کے باڈی پارٹس کو آپ کے بون میرو کو آپ کے بلڈ کے اندر یہ سارے پارٹس کو کر رہا ہوتا ہے اب بون میرو جو آپ کے سیلز کو بناتا ہے جو بھی آپ کے ارتھپوزٹن سیلز ہوتا ہیں جس کو میں کہوں گی ریڈ بلڈ سیلز کا وہ ایک ایک طرح سے ہب ہوتا ہے پول ہوتا ہے جہاں سے نکلتے ہیں اب اگر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم کیمو تھیرپی اس پیشنز کو دے رہے ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کیمو تھیرپی کے سیلز کتنے سارے ڈیسٹیوٹ آٹیجز ہیں لیکن افکورس یہ ہے کہ ہم اپنی کیمو تھیرپیٹک ڈراغ یا کیمو تھیرپی یا سٹیرویڈ سے پیشنز کو ڈیفرینٹلی بہت ڈیسٹیوٹ ہوتا ہے بچہ تھوڑا سا ہے کہ کیمو تھیرپی بیسیکلی تو وہ آپ کو بتا ہے کہ کینسل کی پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیسے فٹن ہوتی ہے اچھا اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کیمو تھیرپی جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کے جتنے بھی جتنے بھی بون میرو سیلز ہوتے ہیں جو اس کو جو نہ سٹاپ کر رہا تھا پڑیوز کرنے کے لیے کہ اب نارمل کوئی ایمولویڈ بن رہے ہے آف کارس اس کنڈیشن کے اندر سارے اب نارمل ایمولویڈ بنتے ہیں تو بون میرو اون اب نارمل جو ایمولویڈ ہوتے ہیں تو سٹاپ کرتا ہے تھرہو دی کیمو تھیرپی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اب نارمل جو ہے ڈیولپنٹ نہیں ہوتی آپ کے بون میرو کی اور بون میرو اب نارمل ایمولویڈ کو روکتا ہے تو یہ چین ہوتی ہے جو اس کیمو تھیرپی کے ذریعے جو ہے وہ سٹاپ کی جاتی ہے اور سٹیرویڈ تھیرپی جو ہے اس کے کومبینیشن میں اسے دی جاتی ہے الگ نہیں دی جاتی کیونکہ افکار وہ پین ریلیویڈ کی میں نے بات کیا آپ سے وہ سٹیرویڈ سے بہت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ڈیویڈی ڈیٹمنٹ بیٹر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کو بلکل ہوسپلائے میں جب ہو تو پھر اس اس کا علاق کیا جائے گھر کے اندر اس کیسی نہیں کیا جا سکتا it's very 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 serious disorder اور آپ سکتے ہیں پر ویسے آپ خود himself ڈیس آن ویڈی لیٹر تو اس کو مسوی ساس دیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ناس آس کی طرف جا رہی ہے مجھے اس طرح آپ نے بھی بتائیے گا کہ جب کو دی جائے گی پیشنٹ کو جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی فرمائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ اس کے ارلی ڈائیگنوز کے بعد ریکاور ہونے کے اور انسان جو ہے وہ اپنی نورمل زندگی کی طرف آ جائے ٹھیک ہے ویسے تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ جرگ تیرپی سے وہ واپس درست ہو سکتا ہے پیشنٹ دیکھیں تین سے چھے ماہ کا ٹائم پیشنٹ کو دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ ہے وہ واپس سے بیک ٹو نورمل لائف آ سکتا ہے سروائیف کر سکتا ہے تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے پیریٹ جو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں اچھا یہ بھی پتائیے گا کہ اس کی کوئی اس سے بچنے کا کوئی طریقہ یا کوئی ایسی چیز جو کر کر ہم اس ڈیزیز سے بچے یا کوئی ایسا طریقہ کر کیونکہ یہ بھی پتائیے گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جس کی جس کو ہم پری ایمٹیو میجر لے کر جو ہے وہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا پھر یہ اگر ہو گئی ہے تو یہ پھر مزید جو ہے وہ آگے جائے گی کچھ چکوں پہ جو ہے اس کا اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت مرتبہ ریسرچ نے کہا ہے کہ امائلڈیوزیس کے پیشنٹس میں کیونکہ میں نے بتایا آپ کو میدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جی آئی ٹی ڈی ڈیس آرڈر ہوتا ہے تو ان پیشنٹس کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ ڈائیٹری تھوڑی موڈیفیکیشن کریں جس میں آپ تھوڑا سا کافی سے دور رہیں الکوہول شراب نوشی سے دور رہیں بہت زیادہ مرچوں والے کھانے نہ کھائیں جو آپ کے میدے کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ایفیکٹ کرے تو یہ ہم ضرور کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ جی ان چیزوں سے جو ہے نا آپ نے اوائیڈ ضرور کرنا ہے اور ایسی ڈرنکس نہیں لینی جو ایسی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الکوہول کے ساتھ ساتھ کو ایسے ڈرگز میں ہوتے ہیں مقتلہ جو ان کو ڈائریکٹ لی برین پر ایفیکٹ کرتا ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی ڈیرولوجیکل ایمپیکٹس نہ دے ہون پیشنٹس کو جو اورنریڈی ایمیلوڈیوز میں ہیں ایوین ایک چائی بھی کچھ لوگوں کو منع کی جاتی ہے بڑی حران کو نہ بتائیے آپ نے کہ چائے اور کافی بھی ان لوگوں کو منع کی جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ان کے اندر کون سے وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دے ہیں بلک کس قسم کی ہوتی ہے چاہے یہ نکوٹین یا یہ جو پتی کی جو ہماری ہے کیا یہ بھی نقصان دے ہیں اس کے لیے بلکل ایسے ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں ہماری چائی کے اندر ہوتے ہیں کیفینز ہوتی ہیں ہماری کافی کے اندر یہ دونوں جو ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ جو بولٹی کے اندر انٹی آکسیڈنٹ کام کر رہے تو ان کو یہ انیویٹ کرتے ہیں روکتے ہیں تو زیادہ ایکسسیف کیوں منا کیا جاتا ہے کہ چائی اور کافی نہیں لینی وہ یہ خاص وجہ ہے کہ یہ آپ کے اس نارمل ایک فلورا جو ہوتا ہے اس کو وائٹ کرواتا ہے سٹاپ کرتا ہے تو اگر آپ کو ڈائیٹ لینی ہے نا خاص طور پر ہمارے ڈیوسیز کے پیشنس کو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لو سوڈیم ڈائیٹ لے جس میں نمب زیادہ پروٹین ہم تھوڑی سی کم کروا دیتے ہیں کیونکہ پروٹین ہی تو نہیں ریٹین کروانا ہم نے کیونکہ وہ کڈنی پر جو ہے وہ اثر انداز کرے گا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہائے کابو ہائیڈریڈ یا لو جو ہے وہ آپ فیٹ ڈائیٹ لے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ لیور پہ زیادہ اثر نہ پڑے تو اس طرح سے ان کا پورا ہم چارٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے اگر لو سوڈیم ڈائیٹ ہے تو اگر آپ کوئی بھی کھانا کھاتے تو نمک والی چیزیں زیادہ نہ کھائیں وہ ہم جب پیشن کو بتا دیتے ہیں فائیبر لے برپور طریقے سے جس میں آپ کے پاس بینز آ جاتے ہیں پلسز آ جاتی ہیں ڈالے وغیرہ جو ہوتی ہیں لو بیا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھانا ضروری آپ کے لئے کھشری وغیرہ ہم کہتے کہ کھائیں ہائی کابو ہائیڈر میں روٹی وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں اور لو فائٹ میں آپ کوشش کریں کہ گھی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کر رہے لے تو بیسی والا نے تھوڑا بہت لیکن زیادہ جو ہے وہ چکنائی والی چیزیں سے گریز کریں بالکل ایسے ہی ہے اچھا ڈالکسا ہی بس لازلی بتا دیجئے کہ جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لاشوری کے اندر نہیں انسان کو پتا ہوتی تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے اور صحت کو فیزیکل اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لیے آپ کیا یعنی کہ گائیڈ لینگز دیں گی کہ ہر مہینے تین مہینے یا دو مہینے یا تین مہینے کے بعد چیک اپ لازمی ہے یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا اچھا بڑھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں جو بھی ہمارے پاس لوگوں کی نیوزز ہائے یا نہ آئے لیکن کتنے زیادہ ہمارے ماشرے میں کووڈ کے بعد اتنے سارے پاکس آئے پاکس کے بعد ملے رہی ہے ڈینگی it was so common in Pakistan not even in globally اور اب ہمارے پاس نیو نیو جو ہے وہ ہمیں پتہ لگی بیماریا کہ جی اسی ہی ہو رہا ہے اسی ہی ہو رہا ہے کوشش کریں کہ اپنے وائٹیمنٹس کو جو ہے وہ پورا فلفل کریں وائٹیمنٹس والی ڈائیٹ لے ٹیسٹ کروائیں اپنے six monthly میجر جو ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں اس میں cbc ہے سب سے important test جس میں آپ کو blood report آپ کو پتہ لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ calcium ٹیسٹ کروائیں کیونکہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی level of calcium تکنی ہے iron ٹیسٹ کر رہا ہے صرف iron ٹیسٹ ہوتے وائٹیمنٹ ڈی ٹیسٹ کر رہا ہے یہ important ٹیسٹ ہے جو آپ کو کہتے ہیں کیونکہ healing کرواتا ہے پیشنس جس میں ہمارے پاس جتنے کینو وغیرہ ہے سٹریس فوڈز ہے لیمنز ہے جو ریٹ کیبچ ہوتا ہے یا کیوی وغیرہ ہے بیل پیپرز ہے ہم کہتے ہیں وہ بھرپور لے اس پیشن کے اندر ہیں اب آپ سوچ رہے کہ ہم مائلڈ ڈیوسٹ پیشن کے اندر بھی کہتے ہیں وائٹیمنز لے اتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنے اپنے گھزا کا ساتھ ساتھ اپنے اپنا خاص خیال ہوگی ہے یہ امپورٹنٹ آج کا میسج ہے بلکل بہت شکریہ ڈاکساہ بہا انشاءاللہ مستقلی پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہم ڈیوسٹ لیتے رہیں گے ابھی ایک کچھ دنوں کے تک ہم ایک اور نشست بھی کریں گے ایک آم روٹین کی جو چیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اور جیسے گرمی چل رہی ہے یا باقی جو دیگر معاملات ہیں سکن کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کی جو ہے وہ رائے ہم لیں گے ناظرین گفتو آپ نے سنی ہے اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ